میں نے ان لوگوں کے بھی کالے کارنامیں دیکھے ہیں جنہوں نے رام بھکتوں کے لہو سے ایوڈیا کو اور سریو میہ کو لہولوہان کیا تھا وہ درس سے بھی ہم لوگوں نے ایوڈیا کے اندر دیکھا ہے اور اسی لئے میں آپ کو احساس کرانے کے لئے آیا ہوا جا ہم نے جو کہا یہ ڈبل انجن کی سرکار نے جو کہا تھا وہ تو کر کے دکھا دیا اب ایوڈیا کی باری ہے ایوڈیا کو پھر سے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی باری ہے اور یاد رکھنا یہ ماں سیتا کی اگنی پرکسا بار بار یہ بار بار نہیں ہونی چاہیے ہمیں اس ابحساب سے نکلنا ہی ہوگا ایوڈیا کو بھدی اور دبرو دینا ہی ہوگا اس کے لئے ایوڈیا آباسیوں کو ایک بار پھر سے آگے آنا ہوگا اور اسی کے لئے آج ہم آپ کو احساس کرانے کے لئے ہیں یہ جو کارکرم اتنی بھدی روپ میں یہاں پر آئی جیت ہو رہے ہیں یہ جو سروب ہے ایوڈیا کا یہ بدلاوہ سروب آج دنیا کو اپنی اورا کرسک کر رہا ہے کوئی سوچتا تھا ایوڈیا میں چارلین کی سڑکیں ہوں گی دھرم پت کے نام پر ہوں گی رام پت کے نام پر ہوں گی بھکٹی پت کے نام پر ہوں گی جنم بھومی پت کے نام پر ہوں گی کوئی جانتا تھا اتنے بھلائیوں پر آج دیا کے اندر بنیں گے کوئی کبھی کلپنا کرتا تھا کہ آج دیا جہاں چار گھنٹے پانچ گھنٹے بجلی نہیں ملتی تھی جو لوگ آپ کو بجلی کے لیے ترس آتے تھے سڑی وی گرمی میں ترسنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے وہ آج وہ بھی آج رام کی دعائی دے رہے ہیں جو لوگ رام جی کی پیڑی میں سڑے وی جن میں آپ کو سنان کرنے کے لیے مجبور کر دیتے تھے وہ بھی آج ایوتھیا آ کر کے اپنا تال ٹھوکنا چاہتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے تو رام جی کی پیڑی کو ایسا بنا دیا ایک طرف سے آج پانی آتا ہے اور دوسری اور نکل جاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہر دوار کی رام جی کی پیڑی آج ہر جی کی پیڑی بن کر کے یہاں کے بھکتوں کو تار رہی ہو